مرحبا اب ناظرین ابھی تک کی اردو خبرنامے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں آصف رشید اور گاؤہر کو چھت افصالات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر پنچائٹوں کے معاد ہو رہی ہے ختم وقت پر انتخابات پر ہونے چاہیے سانبھا میں ال جی کا عوامی پنچائٹی راج رمائندو سے خطاب وستی کشمیر کے سرنگر اور بڑھگاہ مزلہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی کاروائی حضب المجاہدین کے سربراہ کی دو بیٹوں کے خلاف ہوئی کاروائی دونوں بیٹوں کی جائداد ضبط پنچ حملے کو لے کر دو جوڑوں سمیت چالیس افراد گرپتار حملے میں سٹیل گولیوں کا ہوا تھا استعمال حملہ اور ہتھیار لے کر ہوئی تھے فرار فوج کا بیان پنچ سنکوٹ روڈ پر کار اور آٹو کے درمیان زورداد تک کر دونوں گہری کھائی میں گرنے سے پانچ مسافر زخمی سب ہی زخمیوں کو اسپتال کیا گیا منطقل سرنگر کے پروسکولن میں ریٹائرہ ایس آٹی سیمازفین کا احتجاز پیمیٹ ریلیز نہ ہونے سے ذہنی تنہوں کے شکار ایل جی سے پیمیٹ ریلیز کرنے کی دورائی مانگ اور جمع کشمیر میں منشیات مخالف کاروائی جاری سوپر میں چلی خصوصی مہم کئی کنال رازی پر کاش کی گئی خشکاش کو کیا گیا تباہ اور پیش خبروں کی تفصیل جمع کشمیر کے ایل جی منوز سنہا نے آج پالی سامحہ میں قومی پنتیارتی راج دن کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پنچارتی راج کے نمائندوں سے خطاب کیا اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ سماجی اقتصادی تبدیلی کی طاقتور ایجنچو اور دہی ترقی کے انجن کے طور پر پنچارتے قوم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور پائدار ترقی کے چلنج سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو بائک تیار بنا رہی ہے اور انہوں نے جمع کشمیر کی بہترین کارکردگا کا مظاہرہ کرنے والی پنچارتوں کو قومی سطح پر تین زمرو میں نوازہ گیا ہے جو خدمات اور عوامی سامان کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر پیار آئیز کو متاثر کر رہے ہیں عوامی نمائندوں سے گزارش کرتے ہوئے ایلچی نے کہا ہے کہ وہ گرام سوراج کے ذریعے مہتمہ غاندی کے پوراں سوراج کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پسواندہ افراد کو ترجیح دے اس بیجلیفننٹ گورنم انویج سنہ کی طرف سے آج ہی بھی کہا گیا کہ دہی ترقی ملک کی ترقی کا بنیادی ستون ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گرام پنچائتوں کو تمام شہروں کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنا اور انہیں باقتیار بنانے میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا بتایا گیا ایک آج مہتپون ابھیان آؤل سنگ ہوا کسان مہا سمپر کبھیان جمہو کسمیر کے ہر پنچائت کسانوں ہر پنچائت میں تین دن کا اتارکم ہمارے کرسیب واقعہ دکاری کرنے والے کرسیب ویڈیانکوں کے ایک وزیسک کے سمیتی ہم نے گھٹی کی تھی اس سمیتی نے 29 پروجیکٹ 29 انٹرونسن پرپوچ کی جو بجرد ہمارا کرسی اور الائٹ سیکٹر کا تھا اس کے علاوہ پانچ ہزار تیرہ کورو روپے آنے والے پانچ سالوں میں ہم کرسی اور الائٹ سیکٹر میں اگرکلچر اور الائٹ سیکٹر میں اور زیادہ کھلچ کرنے والے تیرہ لاکھ پریوار یہاں کی ستر پرسد آبادی جو اگرکلچر اور الائٹ سیکٹر پندید نربر کرتی میں آپ کو نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پوری طرح سے ایک بڑا بضلہ آوانے والا اگرکلچر ریپارٹمنٹ کے پرمک سچی کو ایسی ایس ایڈیسون چیپ سیکٹر گرلو صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو ہم نے کہا ہے کہ چنے ہوئے جو پرتے دیں ہمارے ڈی ڈی سی کے چیئرمن سائبان ڈی ڈی سی کے ممبران ڈی ڈی سی کے چیئرمن ڈی ڈی سی کے ممبران اور سر پنچ سائبان سے تو میں ویسیس روح سے کہنا چاہتا ہوں پنچوں سے اس اویان کے ساتھ جڑیے یہ ایسا اویان ہے جو جمہو کسمیر کی تقدیر کو بدل سکتا اور میں آپ کو بڑے ویسواس سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کسمیر میں جو اویان یہ پرم ہوا ہے دیس کے کسی راجنے میں بڑے جمع داری سے بات کہہ رہا دیس کے کسی راجنے اس طرح کا اویان ابھی تک نہیں سروح کیا ہمارے جتنے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے دکاری پچھلے تین مہینے لگا تا ٹریننگ کی گئی ہے اور سب کو پوری طرح سے اس بات کے لیے ہم نے تیار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ کام کیا ہے آنے والے سمیں میں جنتہ کے سامنے آپ کو بھی پریشہ دینی ہوگی تو جو سمیں بچا ہے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سے جنتہ آپ کو آسیروات دے اس کا دھیان برابر دماغ میں رکھئے گا اور اپنے دل میں بھی رکھئے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا اور اصلی حق آم آدمی کو ملے اس کی چنتہ میں کرنی ہے میں اس بات کو کنہ دہرانا چاہتا ہوں بجٹ نہیں بلکہ نترک اور جن بھاگیداری سے یہ گاؤں کا سرونگی میں بھی کاس ہو سکتا ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج ممنو تنظیم حضب المجاہدین کے سربراہ محمد یوسف شاہ اور سید صلاح الدین کے دو بیٹوں سید احمد شکیل اور شاہید یوسف کی پروپرٹیز کو منسلک کر دیا ہے اینائی نے اپنے ایک بیان میں بھی اس کی تزدیق کی کہا کہ حضب المجاہدین کے چیف سید صلاح الدین کے فرزند سید احمد شکیل کی رام باگ سنگر میں واقع پروپرٹی کو انستاد عسکریت کے معاملے میں سیل کر دیا گیا اس کے علاوہ اینائی نے سوئی بھوک بڑھگام میں بھی سید صلاح الدین کے دوسرے بیٹے شاہید یوسف کے دو کنال ارازی کو منسلک کر یہاں بورڈ بھی چسپا کر دیا اینائی نے اس طوران تین منزل امارت کے باہر ایک نوٹے چسپا کی اینائی کے مطابق سید احمد شکیل ریونیو سٹیٹا نرسنگ گرڈ محلہ رام باگ سنگر میں واقع غیر منقولہ جائدات کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت اینائی کی ایک خصوصی عدالت نے منسلک کر دیا واضح رہے کہ اس سے پہلے انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ نے سید صلاح الدین کو سید صلاح الدین کی جمعہ کشمیر میں کل تیرہ جائداتوں کو منسلک کیا ہے ان جائداتوں کی مالیت ایک اشریہ دو دو کرو روپے ہیں سردزلہ پونچ کے بھٹا دھوڑیاں بی جی کے جنگلات میں فوجی گاڑی پر ملچنٹ حملے کے بعد حملوروں کی تلاش آج بھی جاری رہی اور پانچوے دن بھی آپریشن چلا وہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حملور جب حق فوجیوں کے ہتھیار لے کر بھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے واقعی تحقیقات کرنے والے اداروں کو حملے میں سٹیل کی گولیوں کے استعمال کے بھی شواہد ملے ہیں جس کی تصدیق دفاعی ذرائع نے کی ہے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات میں یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ حملوروں میں شامل سنائپر نے سب سے پہلے فوج کی گاڑی کو رکھنے کے لئے فائرنگ کی ہیں جس کے بعد ہی حملہ کیا گیا اور فرار ہونے سے پہلے ملٹنٹ فوجی جوانوں کے ختیاروں کے ساتھ ان کے پاس موجود گولہ بارود بھی لے گئے ہیں ادھر سیکیورٹی ایجنسیوں نے شک کی بنیاد پر دگوار سے دو جوڑوں سمیت قریب چالیس افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچ کی جا چکی ہیں کچھ کو پوچھ گچ کے بعد ہی چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ کچھ افراد ابھی بھی زیر حراست ہیں این ایج جی این آئی پھوج پولیس اور سی آر پیپ کی ٹیمیں تلاشی مہم میں مصروف ہیں گنے جنگل میں سنائپر کتو اور اڈرون کی مدد سے تلاشی لی جا رہی ہیں ادھر سنکوٹ پونچ میں سڑکی ایک حادثے میں پانچ مسافر زخمی ہو گئے ہیں پولیس بیان کے مطابق سنکوٹ پونچ روڈ پر اس وقت حادثہ پیش آیا جب آٹو نے کار کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں دونوں کھائی میں گرے اس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اس موقع پر مقامی لوگوں اور پولیس نے مشترکہ طور پر ریسکیو آپریشن شروع کرتے ہوئے سبھی زخمیوں کو پونچ کی راجہ سکتیو سنگھ اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے سبھی زخمیوں کو خطرے سے باہر قرار دیا ہے موقع پیدہ مجھے ایک آدمی پونٹی میں اچانا گا گیا تو میں نے دیکھا پیشے کو رکھا تو پاپس آ گیا تو ایک آدم کیا تھا بھوڑے کیس فیوٹ تھی دونوں کیا ٹکر ہو گئی اور دونوں کافی نیچے چکے گئے کم سے کم چین یا چار پلٹہ مار گئے اچھی گاڑی گئی ہے جی ناظرین خبرنامہ جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی بکفا